بلیدی اتحاد کے سربراہ سردار زادہ میر اکوال احمد خان بجرانی بلیدی نے بڑے کافلے کے صورت میں حلقہ بیپی پندرہ صوبائی نشست پر اپنے نامزدگی فارم آرو ایسسٹڈ کمشنر مصور حسین اچکزی کے پاس جمع کرا دیئے گئے فارم جمع کرانے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں نے ستر سالوں سے زلہ صوبت پر کو کھنڈراد میں تبدیل کر دیا گیا زلہ صوبت پر جو لوگ ترقی کا گیت گاتے ہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے یہاں سڑکوں اسکولوں پینے کا پانی و دیگر سولیہ سے محروم رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بادشعور امام نے وارڈ دے کر کامیہ بنایا تو اپنے منشور کے مطابق کام کر کے دکھائیں گے کچھ سیاسی پارٹیوں سے بات چیت چل رہا ہے اگر بات بن گئی تو پھر اسی پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا اگر بات نہ بنی تو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے ان کا کہنا تھا کہ ستر سالوں میں اقدار رہنے والوں نے بلیڈی بیلٹ کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا ادھر جو حال ہے ادھر کی عوام کا اس علاقے کا وہ اپنا پیغام آپ ہی ہیں وہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ستر سالوں میں کیا ہوا ہے نہ کوئی رستہ ہے نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی روڈ ہے کوئی بھی معاملہ نہ میٹھا پانی ہے اور تو چھوڑو اگلے سال جو سیلا بایا سیم نالو کی آج تک ان دو سالوں میں صفائی بھی نہیں ہوئی تو میں یہ پیغام دوں گا یہاں کی عوام کو کہ ابھی ایک دفعہ کوئی تبدیلی لائیں اور آزمانا شرط ہے آپ نے ستر سال ان پرانے سیاستدانوں کو آزمائے ایک دفعہ آپ ہمیں آزمائے ہم آپ کی خدمت کے لئے آئے ہیں اور مجھے امید ہے بہت امید ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ایک ڈیمانڈ ہے جہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی تبدیلی آئے اور کوئی ایسا بندہ آئے جو اس پبلک کی ہمارے بلیڈی بیلڈ کا خاص طور پر جہاں پہ بہت بڑا برا حال ہے اس کی خدمت ہو اور وہاں کے لوگوں کی کچھ حالات بہتر ہوں تو اس امید سے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں اگر لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم آئے تو انشاءاللہ تعالی ہم کر کے دکھائیں گی خدمت اور وہ مثالی خدمت ہوگی اور میں بھائیوں کو کہا ہے سب کو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آج والا یہ بیان ریکارڈ پر رکھیں کہ جو میں نے الیکشن کا منشور دیا ہے الیکشن کا میں نے اپنا منشور دیا ہے اس منشور کے ایک ایک نکتے پر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے ہم انشاءاللہ میں فیلال تو بالکل انڈیپیڈن ہو آزاد ہوں تو ابھی باتیں چل رہی ہیں کچھ پارٹیز سے وہ کہہ رہے ہیں اگر معاملہ بنا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں بالکل آزاد حیثیت میں الیکشن پر کروں گا